جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آتف گوندل آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام آتف گوندل کے ساتھ بارسلونہ سپین سے آج ہمارے ساتھ مجود ہیں ایڈوکیشن اسٹ ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں پی ایچ ڈی سکالر ہے شبیر دیو صاحب اور سوشل میڈیا میں ان کا بڑا نام ہے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں سر بیلکم کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں شکریہ جنب شبیر دیو صاحب ایک اپنا پوائنٹ آف گیو رکھتے ہیں ڈاٹر تیہرل کالری صاحب کے متعلق تو آج کا ہم ہمارا یہ جو پروگرام میں اس کا موضوع بھی یہ ہے کہ پاکستان کا مجودہ نظام اور جو بیانیاں ہے ڈاٹر تیہرل کالری صاحب کا اس کے اس کے مطلق ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے شبیر دیو صاحب میں آپ سے سب سے پہلا یہ سوال کروں گا کہ آپ ایسا کیوں سمجھتے ہیں کہ ڈاٹر تیہرل کالری کا بیانیاں ہی سب سے زیادہ طاقتور بیانیاں ہے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں بہت شکریہ آتھر گونزر صاحب آپ نے پروگرام بیانیاں کا موقع دیا ڈاٹر تاہرل ڈاٹر تاہرل کالری صاحب کے بیانیاں کو جب میں طاقتور بیانیاں کہتا ہوں تو اس کے پیچھے دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ وہ کو کوئی آج سے کوئی انہوں نے یہ نیاب یا نہیں دیا وہ مسلسل انہوں نے اپنی جماعت پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی تھی پہنے دن سے ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری جو جدو جود ہے وہ کسی شخصیت کے خلاف نہیں کسی جو ہے نہ وہ سیاسی پارٹی کے خلاف نہیں کسی سیاسی دھڑے کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہم جو ہے وہ اس نظام نظام کے ساتھ کے خلاف جو ہے نہ وہ جدو جود کریں گے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لئے اپنی سٹرگل کریں گے اور جیسا کہ وہ اپنے مختلف لیکچز میں ڈرس اپ کہا چکے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کا مقصد جو ہے وہ عوام کو جو ہے نہ وہ جمہوریت میں پارٹیسپیر کرنا نہیں تھا اس نظام کا مقصد جو ہے نہ وہ عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا نہیں تھا عوام تک جو ہے نہ وہ رائٹس پنچانا نہیں تھا عوام کو امپاور کرنا نہیں تھا بلکہ اس نظام کا مقصد جو ہے وہ ایک مقصود اشرافیہ کو جو ہے نہ وہ پوری قوم کے اوپر قابض رکھنا تھا اور عوام کو بحثیت مجموعی ان کا غلام رکھنا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزشتہ ستر پہ چپتر سال سے پاکستان میں یہی چیز جو ہے نہ وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے عوام جو ہے نہ وہ مسلسل تنظلی کی طرف جا رہے ہیں اور جو اشرافیہ ہے وہ مسلسل جو ایک پنمتہ جا رہا ہے ہم دیکھ خاندان ہے پاکستان کے اندر کچھ پائنسو کہتے ہیں کچھ ہزار کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دو ہزار بھی لگا لیں تو دو ہزار خاندان جو ہے وہ ملک کے ستر اسی پیسر وسائل پر جو ہے نہ وہ قابض ہیں باقی پوری قوم کو جو ہے نہ وہ بائیس کروڑ لوگوں کو صرف جو ہے نہ وہ تھرڈی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ جو پہنچ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نہ وہ سمجھنے کی ایک ظلم ہے وہاں کے اوپر اور یہ نظام پچھ میں ہے اور اب سچوشن یہ دیورپ ہوگی ہے آتف صاحب کہ اب اس نظام میں چاہے عمران کان آجے چاہے نواز شریف آجے چاہے زرداری آجے آجے یا کوئی اور آجے اس نظام کے تحت جو ہے نہ وہ اب ان کو ان کی پچھ پہ کھیلنا پڑے گا جو اپاکسن کے گرد جو ہے نہ وہ اپنا گہرا جو ہے نہ وہ بڑا تنگ کر چکے ہیں اور پاکسن کو اپنی پچھ پہ لے آئے ہیں اب جو بھی آئے گا ان کو ان کی پچھ پہ کھیلنا پڑے گا ان سے مراد میرا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے عالمی مالیتی ادھارے ہیں اپاکسن کا پورا جو سسٹم ہے اس کے اوپر جو نہ وہ قابض ہو چکے ہیں اب عمران خان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ جو نہ کیسی طریقے سے جو نہ ملوک کو ان کرائیسس سے نکال لیں لیکن نہیں نکال سکتے ممکن ہی نہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ ڈاکٹر تہارو قادی صاحب کا جو بیانیاں ہیں وہ بڑا طاقتور بیانیاں ہیں کہ وہ اس بیانیاں میں ایکسپرٹ میں کہتا ہوں کہ وہ سپیشلسٹ ہو چکے ہیں وہ مسلسل جو نہ وزشتہ تیس سال سے اسی بیانیاں پر کام کر رہے ہیں کہ اس انظام کو بدلنا چاہیے اور عوام عوام کو جمہوریت میں پارٹیسپیشن کا موقع ملنا چاہیے اس نظام میں صرف وصرف عوام کی پارٹیسپیشن جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ووٹ ڈالنے کی حد تک ہے پانچ سال کے بعد جو ہے نا وہ ایک محول کرٹ کیا جاتا ہے ہلا ہلا جو ہے نا وہ ایک بڑا جو ہے نا انسپائریشن کرٹ کیا جاتی ہے ووٹ کے لیے میڈیا بھی اس میں انواب ہوتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ پانچ سال کے بعد ووٹ ڈالاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم تو اس کے بعد پانچ سال تک جو ہے نا وہ عوام جو ہے نا وہ جمہوریت صدور رہتے ہیں اصل جمہوریت جیسے ڈالٹسپ بھی کہتے ہیں کہ اصل جمہوریت الیکشن کے بعد شروع ہوتی ہے جس کا پاکستان میں سریعہ سے وجود نہیں ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ کرپ سسٹم ہے اس کرپ سسٹم کے حلاف ڈالٹسپ اس لیے جدوجود کر رہے ہیں اب دوسری اس کی میں اس کو اور مالی قربانیاں دے چکے ہیں